بزرگ بیٹھے ہیں بزرگوں کی بات نہیں کرتا آپ کیوں اور اپنی کرتا ہوں بعض نیک لوگ بھی حسد کرتے ہیں آپ نیک تھے نا سارے اس لیے مجھے گھورنے لگ گئے نے گھورا ہے اوہ بھئی نیک لوگ بھی حسد ترمیزی شریف کی حدیث دیکھئے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حسد نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جس طرح خوشک لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے اس طرح تو پھر آپ لکیر کے فقیر ہو جائیں گے پیٹھتے رہیں گے فلانا آگے نکل گیا حسد جینے نہیں دیتا تکلیف میں ہمارے گھروں میں زیادہ جانگہ صدقی ہے وہ جیٹھانی صاحبہ کہتی ہیں کہ دیورانی نیا فریزر لے ہے یہ گرمیاں بھی آئی نہیں تو چاہے کرزہ اٹھا یا کسی کو لوٹ ماز اللہ لیکن مجھے نیا فریزر ہے یہ جو دوڑ لگی آپ کے ملک میں بڑی گربت ہے پریشانیاں ہیں آزمائشیں لیکن نئے مارڈل کا موبائل شارٹ ہو جاتا ہے مارکیٹ سے پرانے مارڈل کا مل جاتا ہے نئے مارڈل کی گاڑی شارٹ ہو جاتی اور نئی بوکنگ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جس نے فٹا فٹ لینی ہے وہ دو لاکھ زیادہ دے کے لے لیتا ہے آپ کسی کا نام لے دیں کسی بچے کے سامنے سے سیاستدان کا لیڈر کا فوراں اس کو تربیت دی جاتے ہیں چور ہیں سارے چور مجھے جی فلان پیر صاحب بڑے اچھے وہ دکاندار ہیں سارے فلان لامہ صاحب نے کل بڑی امدہ چھوڑ تو مولویوں نے روٹی روزی کا نظام بنایا ہم نے بچوں کا یہ مزاج بنا دیا وہ ہلکہ سا جو حسد تھا اس کو اتنا بڑھا کے بیان کیا کہ کوئی شخص اچھا رہا ہی نہیں میں ملک سے باہر تھا تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے پاکستان کا بڑا برا حال ہے دینی ہلکوں کا غیر دینی ہلکوں کا میں نے کہا یہاں بیٹھیں آپ کو کیا بتاؤ زلزلہ آیا سلاب آیا ہم نے دیکھا تیس سال ہو گئے جس بڑی کی شادی کو اس نے جہیز کی رضائی نہیں نکالی تھی پر اس نے بھی نکال کے دے دی کہنے لگی اب اب وقت آیا ہے میں زلزلہ والوں کو دینا چاہتی میرے بھائی جس بچی نے خود مشین پر بیٹھ کر جہیز بنایا تھا اس نے بھی اپنی اببہ سے کہا کہ میں تین کپڑوں میں چلی جاؤں گی لیکن یہ زلزلہ زدگان کو دے دو ملت کے جوان جنہیں تم برا کہتے ہو ایک بوڑے کو ایک بوتل خون کی ضرورت ہوتی ہے تو تیرہ نوجوان سڑک پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم حاضر ہیں شاہب الدین غوری کسی نے پوچھا کہاں رہتے ہو تو کہنے لگے گھوڑے کی پشت پہ بہت بڑے صوفی کا نام لے رہا ہوں میں اور یہ آپ جا کے دیکھیں یہ ان کا مزار اسی بندے نے بنایا ہے جس نے آپ کو ایٹمی طاقت بھی بنایا ہے اور وہ کتاب کھولنے کی ضرورت نہیں ان کے مزار پہ لکھا ہے کہ یہ قبر ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے بنوائی ہے قبول کرنے کو تیار نہیں کوئی آ جاتا ہے نا اگر آپ سے کوئی ڈاکٹر کسی وقت اس کو کسی عالم سے کام پڑ جاتا ہے تو اس کا ذہن بنا ہوئے کہ مولوی تو بھی لے ہوتے ہیں حمد و صلات کے بعد اسٹیج پہ جلد وہ فرما عالی مرتبت علماء کرام نشائخ عزام حاضرین و سامعین محفل ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے انوان سے سجائی گئی اس بزم نور میں ہم حاضر ہیں دعایے فرمائے اللہ تعالی دین کے ساتھ اخلاص کی توفیق عطا فرمائے مالک کریم ہر ریاکاری سے ہر تسنوں سے ہر بناور سے ہمیں محفوظ فرمائے عزیز دوستو انسان بڑا لکھا بھی ہو اور سائی پیسیت بھی ہو مالدار بھی ہو اس کے ساتھ ساتھ وزہدار بھی ہو لیکن ایک دن ایسا ہے کہ اس نے کپڑے دھلے ہوئے نہ پینے ہو کپڑے اس کے ملے کچالے ہو اسے کہا جائے کہ تیرے گھر میں مہمان آ رہے ہیں فوراں کہہ دیتا ہے کہ یار ٹھہر جاؤ ابھی نہ بلانا مجھے ذرا کپڑے بدل لینے دو اور اگر اسی آدمی کو وہ بڑا لکھا ہے ماسٹر کے ڈگری رکھتا ہے مالدار ہے بھری ہوئی جیب ہے اس کو کہا جائے کہ چلو کہیں چلنا ہے تھوڑی دیر کے لیے نہ اس کی ڈگری خراب ہوئی ہے نہ اس کے پیسے کوئی لے گیا ہے نہ اس کا مال کسی نے غصب کر لیا ہے صرف کپڑے نہیں دھلے تو وہ کہتا ہے یار میری طبیعت نہیں مان رہی مجھے پہلے غصب کر لینے دو کپڑے بدل لینے دو آپ خود محسوس کریں گے جب آپ نہات ہو کے خوشبو لگا کے کنگی کر لیتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہیں انسان کا مزاد ہے بٹن ٹوٹ جائے کسی کا تو کوئی دیکھے نہ دیکھے پر ساری محفل میں اس کا اپنا خیال ہی نہیں ہٹتا کہ میرا بٹن ٹوٹا ہوا ہے اس کی نظر ہر وقت اسی بات پر جمعی رہتی ہے کہ آج میرا بٹن ٹوٹا ہوا ہے آپ سمجھ لیں کہ ظاہر پر اگر ایک دھبا ہو تو وہ بوجھ بن جاتا ہے انسان بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے اچھی طرح اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں کہ اگر باطن پر بھی کچھ دھبے لگ جائے نہ اگر حسد کا دھبا ہو غیبت کا عداوت کا تکبر کا نفرت کا اجب کا دھبا ہو تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ میں ساری نمازیں پڑھتا ہوں حضرت صاحب آپ نے وظیفہ بتایا تھا وہ بھی پڑھتا ہوں اور مجھے سکون نہیں آتا تو ان کو گزارش یہ ہے کہ وہ اپنے باطن کے دھبے دور کریں اگر دھبے دور ہو جائیں تو پھر اللہ سکون کی دولت عطا فرما دیتا ہے قرآن مجید نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ان الفاظ میں بھی بیان کی فرمایا یہ رسول تمہیں اس لیے دیئے ہیں کہ تم پر ہماری آیتیں پڑھیں گے یتلو علیکم آیاتنا ہماری آیات تم پر تلاوت کریں گے وَيُزَكِّكُمْ اور تمہیں پاک فرما دیں گے حضور تمہیں پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تذکیہ فرماتے ہیں باطن کا جو محل کچال ہے اس کو دور کرتے ہیں آپ سمجھ لیں کہ حسد ایک دھبا ہے حسد ایک بیماری ہے اور انسان مانتا نہیں لیکن چونکہ وہ حسد کر رہا ہوتا ہے تو وہ پھر بیچارہ اپنے آپ سے زیادہ اس کو دیکھتا ہے جسے وہ حسد کرتا ہے وہ اندر وہ چیز سکون لینے نہیں دیتی بزرگ بیٹھے ہیں بزرگوں کی بات نہیں کرتا آپ کیوں اور اپنی کرتا ہوں بعض نیک لوگ بھی حسد کرتے ہیں آپ نیک تھے نا سارے اس لئے مجھے گھورنے لگ گئے گھورا ہے اوہ بھئی نیک لوگ بھی حسد ترمیزی شریف کی حدیث دیکھئے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حسد نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جس طرح خوشک لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے اس حدیث کی شرح میں محدثین نے لکھا کہ حضور فرما رہے ہیں حسد نیکیوں کو اس کا مطلب ہے کچھ بندے ایسے ہیں جو نیکیاں بھی کرتے رہتے ہیں حسد بھی کرتے رہتے ہیں تو سرکار کی اس حدیث نے بتلایا کہ نیکیاں کرو پر حسد نہ کرو ورنہ یہ کھا جائے گا حسد کرتے ہیں لوگ حسد نہ کریں زندگی میں یہ آپ کے دل کو جلائے گا یہ آپ کو تکلیف دے گا اور علیہ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ کا تو ایک جملہ اس انوان پر بڑے شاندار ہے اتراز نہیں کرتا وہ تو رب کی تقسیم پر اتراز کرتا ہے اللہ کی تقسیم پر اتراز کرتا ہے کہ اسے کو دیا ہے مجھے دینا چاہیے تھے حسد حسد نہ کریں رشک کریں رشک کریں زندگی میں آپ اللہ کے حضور دعا کریں یا اللہ کیا شان ہے تیری اس کو دیا ہے میں بھی تو تیرا بندہ ہوں مجھے بھی عطا فرما رشک کریں اور رشک کا سبق دیا نبی پاک علیہ السلام بخاری مسلم نے فرمایا دو لوگوں پر رشک کرو رشک یا رسول اللہ کس پر فرما ایک جسے اللہ مال دے وہ صبح بھی اللہ کے رستے میں خیرات کرے شام بھی اللہ کے رستے میں خیرات کرے اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ علم دے قرآن کا علم دے اور وہ صبح بھی لوگوں کو قرآن کا درس دے اور شام بھی لوگوں کو قرآن کا پیغام سنائے رشک کریں اپنی زندگی میں رشک کریں کہ یا اللہ تیرا کرم ہے نا وہاں دیا ہے دیکھیں نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی کوشش کی نیکیوں میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں پر مجھے رشک ہے کہ ان کا ہمیشہ پہلا ہی نمبر رہا ان کا نمبر ہمیشہ رشک کرتے تھے ہمیشہ رشک فرماتے تھے اور اس رشک کے ساتھ ذکر کرتے تھے کسی نے آپ سے پوچھا عارف رومی علی رحمہ اس کو لکھتے ہیں کسی نے پوچھا حضرت عمر سے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں آدھا مال ویسے آدھا مال بھی لے کے آنا بڑا مشکل کام ہے کہ ڈائی بھی سے زکاة دینی پڑتی ہے نا رمضان میں تو پندرہ مفتیوں سے لوگ فتوہ پوچھتے ہیں ہاں جی یہ بھی کہتے ہیں کہ تھوڑے سے میں نے پیسے بھی دینے آئے بھی فلانہ بھی مسئلہ ہے پندرہ لوگوں سے مسئلہ آپ نراز نہ ہونا میری چھوٹی سی رائے یہ ہے کہ زیادہ مسئلہ پوچھتے ہیں اس لئے کہ کوئی گنجائش نکل آئے فرنہ بات تو ایک ہی ہوتی ہے جو سب بزرگوں نے بتانی ہوتی ہے پوچھتے رہتے ہیں تفصیلات میں ہو پچاس فیصد دینا خاصہ مشکل کام ہے ابن حضرت عمر کہتے ہیں میں لایا تھا پچاس فیصد توجہ ہے میری بار پر حضرت عبی بن کعب نے کہا تھا حضور میں نے سارے پیسے اللہ کے رستے میں خیرات کرنے تو سرکار نے فرمایا نہیں چوتھائی سا دو حضرت ابو لبابا نے بھی ارز کیا تھا حضور سارے دینے ہیں فرمایا نہیں چوتھائی سا دو ہاں ایک ابو بکر صدیق ہیں جو سارے لے کے آئے تو میرے رسول نے سارے ہی قبول فرمائے تو حضرت سنے دیں حضرت عمر فاروق سے لوگوں نے پوچھا کہ حضور آپ آدھا لے کے آئے تو فرمانے لگے میں تو آدھا لایا تھا اور آدھا تھا کہ آج ابو بکر سے آگے نگلوں گا پر وہ سارے لے آئے لیکن فرماتے ہیں کہ جو سوالات حضور نے پوچھے وہی بڑے قابل رشک تھے جو سوالات پوچھے وہی قابل رشک تھے اور فرماتے ہیں سوالوں میں بڑا فرق تھا مجھ سے حضور نے پوچھا کیا لے کے آئے ہو آپ نے گوھر کرنا ہے میری بات پر کیا لے کے آئے ہو تو میں نے کہا حضور آدھا لے آیا ہوں مجھ سے پوچھا کیا لے کے آئے ہو اور ابو بکر صدیق سے پوچھا گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو فرماتے ہیں سوالوں میں بڑا فرق تھا اور پھر جواب دینے والے نے بھی جواب دیا حضور کی غلامی میں تو یہ نہیں کہا حضور سارا لے آیا ہوں یہ نہیں فرمایا میں کوئی لہوارس تو نہیں نہ مابو میرا گھر بھرا ہوا ہے گھر میں اللہ بھی چھوڑایا ہوں اللہ کا رسول بھی چھوڑا ہے رشک والی زندگی گزارے رشک والی اس طرح تو پھر آپ لکیر کے فقیر ہو جائیں گے پیٹتے رہیں گے فلانا آگے نکل گیا حصد جینے نہیں دیتا تکلیف میں ہمارے گھروں میں زیادہ جنگ حصد کی ہے وہ جٹھانی صاحبہ کہتی ہیں کہ دیورانی نیا فریزر لے ہے یہ گرمیاں بھی آئی نہیں تو چاہے کرزہ اٹھا یا کسی کو لوٹ ماز اللہ لیکن مجھے نیا فریزر ہے یہ جو دوڑ لگی آپ کے ملک میں بڑی گربت ہے پریشانیاں ہیں آزمائشیں لیکن نئے مارڈل کا موبائل شارٹ ہو جاتا ہے مارکیٹ سے پرانے مارڈل کا مل جاتا ہے نئے مارڈل کی گاڑی شارٹ ہو جاتی ہے اور نئے بکنگ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جس نے فٹا فٹ لینی ہے وہ دو لاکھ زیادہ دے کے لے لیتا ہے یہ معاملہ کیا یہ دوڑ لگی ہوئی کسی طریقے آگے نکل گیا اور بڑے لوگوں کی دوڑ بھی بڑی بڑی لگ گئی حسد نہیں کریں اس تکلیف سے بچیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ساری زندگی میں نے سیدہ ختیجت القبرہ پر رشک کیا میں نے رشک کیا آپ فرماتی ہیں کنزل المال میں روایت موجود ہے فرماتی ہیں ایک بوڑی عورت دوپیر کو آگئی تھی وہ سرکار کے آرام کا وقت تھا تو صحابہ نہیں آیا کرتے تھے لیکن وہ بوڑی آگئی اور جب وہ بوڑی نے دروازے پہ دستک دی پوچھا گیا کون ہے اور جب وہ بولی تو حضور جلدی سے اٹھے چار پائیس سرکار نے اسے بٹھایا کھانا کھلایا اور کہتی ہیں وہ باتیں کرتی تو حضور گہری سوچ میں چلے جاتے کبھی مسکراتے کبھی رو بھی دیتے بڑے لوگوں کو حضور وقت دیتے تھے پر اسے انفرادی وقت دیا اور جب وہ جانے لگی تو حضور نے توفے بھی دیے وہ خاتون چلی گئی تو میں نے عرض کی حضور یہ کون تھی بڑے لوگ آتے ہیں پر آپ نے کوئی بڑا ہی عزاز دیا یا رسول اللہ اور بڑا میں نے انفرادی رنگ دیکھا ہے کہتی ہیں سرکار خموش ہو گئے پھر حضور کی آنکھوں میں آنسو چمکے اور سرکار فرمانے لگے آئیشہ یہ میری پہلی زوجہ سجدہ ختیجہ تلکبرا کی سہیلی تھی یہ ختیجہ جب ہم مکہ میں رہتے تھے تو یہ آیا کرتی تھی ختیجہ اسے کھانا کھلاتی تھی اس کی باتیں سنتی تھی اسے وقت دیتی تھی اسے توفے دیتی تھی آج جب یہ دوبارہ آئی ہیں تو وہ ساری یادے تازہ ہو گئی ینابی آئیشہ صدیقہ رشک سے بیان کرتے تھوڑا تھوڑا نکلیں اس دور سے آپ یقین کریں کہ بہت بڑے آدمی سے کبھی بڑا چھوٹا جملہ سننے کو مل جاتا ہے اور پس منظر دیکھتے ہیں تو کمزور بات نکل آتی ہے ایسا نہ کریں اس حسد کا نقصان یہ ہوا ہے کہ معاشرے کے اندر ہمارے بچے سمجھنے لگیں کہ شاید ہم ہم چوروں کے بیچ رہتے ہیں ڈھاکوں کے بیچ رہتے ہیں کوئی شخص یہاں ٹھیک نہیں آپ کسی کا نام لے دیں کسی بچے کے سامنے سے حسدان کا لیڈر کا فوراں اس کو تربیت دی جاتے ہیں چور ہیں سارے چور مجھے جی فلان پیر صاحب بڑے اچھے اوہ دکاندار ہیں سارے فلان لامہ صاحب نے کل بڑی عمدہ چھوڑ تو مولویوں نے روٹی روزی کا نظام بنایا ہم نے بچوں کا یہ مزاج بنا دیا وہ ہلکا سا جو حسد تھا اس کو اتنا بڑھا کے بیان کیا کہ کوئی شخص اچھا رہا ہی نہیں میں ملک سے باہر تھا تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے پاکستان کا بڑا برا حال ہے دینی ہلکوں کا غیر دینی ہلکوں کا میں نے کہا یہاں بیٹھیں آپ کو کیا بتاؤ کہنے لگے جی کیا کر رہے ہیں مدارس میں نے کہا سنو رمضان المبارک میں مسجدیں تھوڑی ہوتی ہیں حافی زیادہ ہوتے ہیں حافیزوں کو جگہ نہیں ملتی مدارس کوئی کام نہیں کر رہے طریقت میں ٹھیک ہے بڑی پریشانی آئی ہیں لیکن اللہ کے فضل سے اب بھی پھیرو مرید ایسے ہوتے ہیں جن کے دھڑی سنت کے مطابق ہوتی ہیں جن کی پیشانیاں سجدوں کی لذت سے آشنا ہوتی ہیں تو وہ شیخ ایسا ہے جو لوگوں کو ذکر و درود کی عادت ڈال رہا ہے تو یہ رنگ جڑا ہوا ہے اور جہاں تک عوام کی بات ہے تو یہ زلزل آیا سلاب آیا ہم نے دیکھا تیس سال ہو گئے جس بڑی کی شادی کو اس نے جہیز کی رضائی نہیں نکالی تھی اور اس نے بھی نکال کے دے دی کہنے لگی اب اب وقت آیا ہے میں زلزلہ والوں کو دینا چاہتی میرے بھائی جس بچی نے خود مشین پر بیٹھ کر جہیز بنایا تھا اس نے بھی اپنی اببہ سے کہا کہ میں تین کپڑوں میں چلی جاؤں گی لیکن یہ زلزلہ زدگان کو دے دو ملت کے جوان جنہیں تم برا کہتے ہو ایک بوڑے کو ایک بوتل خون کی ضرورت ہوتی ہے تو تیرہ نوجوان سڑک پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم حاضر ہیں اور پھر آپ کو کیا ضرورت ہے یہ کہنے کی کہ یہ وطن کسی چور کا کسی ڈاکو کا ہے یہ وطن کسی چور کا نہیں کسی ڈاکو کا نہیں کسی سیاستدان کا نہیں یہ وطن داتا علیہ جویری کا ہے یہ بابا فرید الدین مسعود بن جا شکر کا ہے کیوں آپ کچھی پکی باتیں کرتے ہیں آپ اپنی اپنی زبان پر تعریف لائیں تو صحیح آپ بات کریں تو صحیح مزاج نہیں میں چلا گیا آپ یہ صحابہ کے پاس کبر ہے شعب الدین گوری کی پتہ ہے آپ کو اللہ کرے آپ کو پتہ چل جائے آمین تو کہہ دیں چونکہ ان کا اور سنینہ ہوتا کوئی سجادہ لشین کوئی نہیں اور گلش اللہ کوئی نہیں اللہ ما شاء اللہ ورنہ بات بڑی بان جاتی فوٹو پہ فوٹو لگی بھی ہوتی شعب الدین گوری کسی نے پوچھا کہاں رہتے ہو تو کنج لگے گھوڑے کی پشت پہ بہت بڑے صوفی کا نام لے رہا ہوں میں اور یہ آپ جا کے دیکھیں یہ ان کا مزار اسی بندے نے بنایا جس نے آپ کو ایٹمی طاقت بھی بنایا اور وہ کتاب کھولنے کی ضرورت نہیں ان کے مزار پہ لکھا ہے کہ یہ قبر ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے بنوائی اور بڑا شاندار مقبرہ بنوائی ہے اور شعب الدین گوری کی قبر پہ جو سب سے پہلا لفظ لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ منظور نظر خاجہ مہینر دن چشتی اجمیری یہ پہلا لفظ لکھا ہے کیونکہ ہمارا مزاج نہیں اور یہ بھی بات زیمنہ نہ گئی کہ دربار اور اسی بندے نے بنایا ہے جو آپ کو ایٹمی اتھیار بھی بنا کے دیتے رہے ہیں اور ڈاکٹر صاحب اور مزائل کا نام بھی گوری ہے میری بات کی سمجھا رہی لیکن آخر شعر جو لکھا ہے ان کے لوہ مزار پر پڑھ کے میں تو رو پڑھا وہ آخر شعر لکھا ہے اپنے بھی جس کو بھول گئے تھوڑی دیر میں وہ مرد درویش دفن ہے اس مٹی کے دھیر میں اپنے بھی جس کو بھول گئے تھوڑی میرے دوستو یہ لوگ تھے جو اس وطن کے اس دھرتی کی اصل وارث تھے ایک تو زندگی میں اصد نکلیں دوسرا نا جو جس مقام پہ ہے ویسے بھی میں بیان آپ ازراز سے کر رہا ہوں بزرگوں کے ساتھ نہیں تھوڑا تھوڑا نا تکبر بڑھتا جا رہا ہے ہم نہ دوسرے کا وجود قبول کرنے کو تیار نہیں اس چیز نے اتنی شدت پیدا کیا اتنی شدت میں صبح گیارہ بجے سے لگا ہوں اسی کام انسان ہے نا جی اگر بارہ گھنٹے اب یہ گیارہ بجنے کو ہیں تو بارہ گھنٹے ہو جائیں گے ہمیں مسلسل چل رہے ہیں اور ابھی اس کے بعد ایک وعدہ اور نہیں بانا ہے لیکن اس کے باوجود روز پندرہ بیس لوگ نراز ہوتے ہیں ہم سے کہنے ہیں انتوزی وڈے ہو گئے ہو پندرہ بیس اس کے باوجود میری بات کی سمجھا رہی ہے قبول کرنے کو تیار نہیں کوئی آ جاتا ہے نا اگر آپ سے کوئی ڈاکٹر کسی وقت اس کو کسی عالم سے کام پڑ جاتا ہے تو اس کا ذہن بنا ہوئے کہ مولوی تو بھی لے ہوتے ہیں کام تو میں کرتا ہوں مزاج بن جاتا ہے شاید یہی مزاج میری طرح کے مولوی کا وکیل کے بارے میں کہ تو فارق آدمی اس کو تو کوئی کام نہیں تو جاتا ہے چیمبر میں تو آ جاتا ہے وجود تسلیم نہیں کرتے حالانکہ اگر آپ وجود مانے نا تو مسجد میں الیکٹریشن کی بھی بڑی ضرورت ہے وہ پنکھا چلائے گا تو نماز سکون سے پڑی جائے گا لیکن وجود نہیں مانتے دوسرے کی نفی کرتے یہ تکبر کو یہ چیزیں جنم دیتے ہیں ہم تسلیم نہیں کرتے وہ چودری صحبات آتے ہیں محفل میں پہلے تو بات یہ ہے کہ سارے محلے کا نام لکھنا پڑتا ہے اور چونکہ ہم تھکے تھکے لوگ ہیں تو کئی دفعہ لوگ رکعہ بھی دے دیتے ہیں کتنے فلانے فلانے کا نام بھی لینا ہے تقریر میں تو میں کئی دفعہ کہہ دیتا ہوں کہ آپ نے تو کہا تھا نبی پاک کی تعریف کر دی یہ آپ کیا نئی داستان لے کے بیٹھ گئے ایک ہی تعریف کافی ہے اور کرومد ہے اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا اے نام لیکن وہ محلے کی مجبوری ہوتی چودری صحب آ جاتے ہیں اور صحبی صحب آ جاتے ہیں اور میری طرح کہ کچھ لوگ تو پھر نقیب کو گردن اونچی کر کر کے دکھاتے ہیں کہ میں آگیا ہوں میربانی کر آگے بلالے پھر دکھاتے ہیں پھر اسے بلانا پڑتا ہے پھر کئی دفعہ نرازگی بھی ہوتے کہ تو میرا صحیح نہا نہیں لیا اس طرح تو نہیں نہ ہوتا آپ تنگ آ جائیں گے یہ تکبر آپ کو تکلیف میں مبتلا کرے آپ تو مزے سے محفل نہیں سن سکیں اور امام غزالی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں یہ یہ لذت عبادت زائع کر دیتا ہے تکبر آپ یہ کیوں نہیں لوگ میں اکثر کہتا ہوں کہ نہ مالدار آدمی کا کوئی پیر ہوتا ہے نہ پڑے لکے آدمی کا کوئی پیر ہوتا ہے نہ کسی چودری کا کوئی پیر ہوتا ہے وہ اپنے سے بڑا کسی کو جانیں گے تو کسی کے پاس جائیں گے ہم نے اتنا اونچا کر لیا اپنے آپ کو مزاج بنا لیے طبیعتیں بنا لی واپس لوٹیں اگر زمین والوں سے تعلق مضبوط کرنا ہے تو پھر زمین والوں کے ساتھ بیٹھنا سیکھیں اور اگر تعلق اوپر ہی رکھنا ہے پڑے بخاری شریف حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے ملک شام کا ایک شخص حضور سے ملنے آیا اور وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اس کا وجود تھر تھر کاپنے لگا بات کرتا ہے تو جملے ٹوٹتے ہیں رحمت اللہ العالمین مابو حضور فرمانے لگے کیوں ڈرتا ہے غریب آدمی پہ بیچارے پہ مفت کا روب تاری ہوتا ہے سب روگا دا روب محمد جس دا نام غریبی چونکہ کنڈولا کے لنگ جان دینے دوست یار قریبی مفت کا روب ہوتا ہے مفت کا اور غریبوں سے آج کل غلطیاں بھی زیادہ ہوتی کیوں اسے غلطی بھی کم ہوتی ہے میری غربت نے کیا مجھ کو زمانے میں بدنام اور تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں وہ کہاں پر آئے بات کرتا ہے تو لفظ چھوٹتے ہیں حضور نے فرمایا کیوں پریشان ہو کہنے لگا جی غریب آدمی ہوں بڑے لوگوں سے بات کرنے کا صلیقہ نہیں آتا اب مدینہ کی ریاست کے سربراہ ہیں ڈر رہا ہوں کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو آپ کو ناغوار ہو حضرت انسپید مالی کہتے ہیں بات کہاں کی تھی چلی کہاں گئی حضور تو رونے لگے آنسو محبوب کے بینے لگے اور کریم رسول فرمانے لگے نا بھئی نا تو کسی بادشاہ کے پاس نہیں آیا تو تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں خجور کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارہ کر لیتی گوشت کے خشک ٹکڑوں پہ میری امہ رات گزار لیتی تھی نا بلکل دوستو جب آپ کا یہ مزاج ہو آپ کا یہ لیول ہو جب آپ کا یہ انداز ہو پھر بات بڑی خوب رہتی ہے لیکن ہم نہ کہیں نہ کہیں بڑے بانی جاتے کہیں نہ کہیں ہمارا مزاج بانی جاتا ہے میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے ارز کرتا ہوں علم کا فقدان کیوں آیا کیوں لوگوں کو ضروری مسائل کا بھی پتہ نہیں ہے وہ اس لیے کہ ہم نے علماء کے بارے میں ذہن ہی بڑا خوفناک بنا دی خوفناک تربیت کی ہمارے یونیورسٹیوں کے بچے کالجوں کے بچے یا مزاک اڑاتے ہیں یا خوف کھاتے ہیں دو ہی باتیں وہ سمجھتے ہیں کہ خدا جانے یہ کیا بات ہوگی کیا معمہ ہوگا تھوڑا تھوڑا موقع ملتا ہے مجھے بعض وقت کسی کالج یونیورسٹی میں جانے کا تو ان کے سوالات اس طرح ہوتے ہیں جیسے وہ کسی اپنے سے نہیں کسی اور فیلڈ کے کسی اور طبقے کے آدمی سے بات کر رہے ہیں ایسا نہ کریں آپ کیوں اس طرح کزین بناتے ہیں کہ جس سے گیپ پیدا ہوتا ہے یاد رکھنا علم تو تب ہی آئے گا جب لوگ صاحب علم کے پاس بیٹھیں گے آج بھی جو آدمی آپ کی مسجد کے خطیب کے پاس زیادہ وقت بیٹھتا ہے نا وہ بقاعدہ شاگرد نہ بھی ہو وہ زیادہ وقت اگر بیٹھتا ہے تو انشاءاللہ آپ کو دین کی باتیں بتانے کے قابل ہو جائے اسے کچھ ایسی چیزوں کا پتہ ہوگا جو عام لوگوں کو خبر نہیں ہوتی یہ علم جب وہ بیٹھے گا علم کے پاس تو اس علم چلکے گا تو تھوڑا سا نیچے اتریں تھوڑا سا دوسروں کا خیال کریں تھوڑا احساس پیدا کریں ہمارے تو گھروں میں شکایتیں ملتی ہیں یار بڑا بد نصیب نہیں وہ بیٹا بڑا بد نصیب نہیں جس کا باپ کہتا ہے کہ میں تو اس سے بات کرتے ہوئے ڈرتا ہوں اس کی ماں کہتا ہے کہ ڈر لگتا ہے پتہ نہیں کہاں سے بولے گا بڑا بد نصیب نہیں باغ تیرے دیکھر کا داکھی ساری عمر گزاری تے ہونے باغ پکن تے آیا تے لہ گئے ہور بپاری یعنی ڈھڑے اببا بات کرتا ڈھڑے بڑا بد نصیب نہیں اس کا والد کہتا ہے نہیں میں نہیں کھل کے بات کرتا اور پھر نوجوان کیا کہتے ہیں گرم خون ہے جی مجھے پتہ نہیں چلتا خدا کا خوف کریں کیسی آپ بات کرتے ہیں آپ یہ کام ڈی ایس پی صاحب کے سامنے جا کے غصے والا کرے نا پتہ چلے کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا یہ ایسے چون کے سامنے غصہ دکھائیں نا آپ کی سمجھ آئے اممہ بیچاری رو رہی ہے تو غصہ دکھا رہا بیوی تڑپ جاتی ہے آپ یقین کریں کچھ بیٹییں ایسی بھی ہیں کچھ بیٹییں ایسی بھی ہیں جو جب اپنے میکے جانے لگتی ہیں تو پہلے خامد کے سامنے ہاتھ بانتی ہیں خدا کا واسطہ وہاں جا کے وہ رویہ نہ اختیار کرنا تو گھر میں جو مرضی کرنا پتہ نہیں کدھر چلے گئے ہاں اور اس کو لوگ مردانگی سمجھتے ہیں اس کو لوگ سمجھتے ہیں دیکھا پھر سارے مجھ سے ڈرتے ہیں سنیں حضرت عائشہ صدی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اممہ جی فرماتی ہیں ایک دن حضور گھر میں بیٹھے تھے اور بڑا ہی مسکرا رہے تھے میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب حضور مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکلتا تھا فاضل بریل بھی فرماتے ہیں جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے ان ستاروں کی نزد پہ لاکھوں سلام اور جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام حضور مسکرا رہے تھے اور مسکراتے مسکراتے فرمایا عائشہ تیرے ساتھ حج ایک بات نہ کروں میں نے کہا حضور میرے نصیب جاگے کریں تو حضور فرمانے لگے جب تم نراز ہوتی ہو تب بھی مجھے پتا چل جاتا ہے اور جب مجھ سے راضی ہوتی ہو تو تب بھی مجھے پتا چل جاتا ہے تو جناب عائشہ حضرت کرتی ہوں حضور مجھے میری ماں روئے میں آپ سے نراز ہوں گی فرمایا سون تو لینا ہو جاتا ہے جب کبھی کسی اور اہلیہ کے پاس وقت تو گزارتا ہوں تو تیرے دل میں بات آتی ہے پر سون تو سہی نا حضرت عائشہ کہتے ہیں میں نے کہا حضور سنائیں بتائیں میں اور آپ سے نراز تو سرکار فرمانے لگے کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو حضور اٹھاتی ہوں فرمایا جب ہوتی ہو نا نراز تو کہتی ہو مجھے حضرت عبراہیم کے رب کی قسم اور جب راضی ہوتی ہو تو پھر کہتی ہو محمد مصطفیٰ کو مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ آج راضی ہے آج دہ راض ہے جناب عائشہ کہتی ہے میں لبوں سے ہاس رہی تھی پر میری آنکھوں میں آنسوں اور میں نے کہا یا رسول اللہ اتنا خیال کرتے ہو یہاں تک یہاں تک آپ خیال فرماتے ہیں یہاں تک کہ کوئی بول کیا رہا ہے بات کیا کر رہا ہے یہاں تو یقین کریں کوئی پورا رونا رو جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ فنکار ہے یہ اداکار پورا رونا رو کے چلا جاتا ہے وہ پوری داستان سنائی اس نے اپنے دکھڑے کی پر کانے والے کہے گئے نہیں جی نہیں چھوڑیں یہ خدا ہو رہا ہے یقین کرنے کا آپ تو بولے بات چاہیں خدا خدا رہا تھوڑا تھوڑا اپنا لیبل نیچے لائیں دوست نے ایک دفعہ question کیا یونیورسٹری سے متعلق آدمی تھے کہنے لگے سوال دل میں آتا ہے تو ڈرتے ہوئے نہیں کرتا کہ کوئی بیدہ بھی نہ کہہ دے میں نے کہا آپ کریں مبکلہ میرے پاس جواب ہو نہ ہوا تو میں کسی بزرگ سے پوچھ کے بتا دوں گا وہ کہنے لگے تھی کسی لیبرل آدمی نے میرے ذہن میں یہ بات ڈال دی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں غلامی ختم کیوں نہیں ہوئی حضور ایک حکم جاری کر دیتے آج کے بعد کوئی غلام نے بکے گا لیکن غلام بکتے رہے حضرت مولا علی کے زمانے تا دکھتے رہے بعد میں بڑی دیر کے بعد جا کے سسٹم ختم ہوا وہ میں نے کہا یار یہ تو آسان سا سوال تھا بلا وجہ اُلج گئے آپ میری بات پہ توجہ ہے آپ حضرات کی نے کہا جی وہ کیوں میں نے کہا دیکھیں سرکار میں نا غلامی کا سٹیٹس بدل کے رکھ دیا سیاستہ میں حدیث ہے حضرت ابو ذرگی فاری سے حضور نے فرمایا یہ جملہ یاد رکھنا حضور نے غلام کو غلام رہنے نہیں دیا بلکہ معبو فرمانے لگے ابو ذر یہ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں تمہارے غلام تمہارے تو جب وہ غلام رہے ہی نہ تمہارے ان سے اچھا سلوک کرنا تو حضرت ابو ذر نے کہا حضور کس طرح کا سلوک کرنا ہے تو حضور فرمانے لگے جس طرح کا خود کھانا اسی طرح کا انہیں بھی کلانا جس طرح کا خود پہننا اس طرح کا انہیں بھی پہنانا اور فرمایا ان کی طاقت سے زیادہ انہیں کام نہ بتانا اور اگر کبھی ایسا کام بتالو تو پھر اس کام میں ان کی مدد بھی کرنا مجھے بتائیے لفظ یہ دیا کہ وہ تمہارے بھائی ہیں کھانا بھی ایک جیسا ہے پہننا بھی ایک جیسا ہے تو پھر آکا اور غلام میں کو فرق رہ گیا تو سرکار نے تو سٹیٹس ہی بدل دیا ہمارے ہاں آج بھی لفظ بولا جاتا ہے کہ یہ دو روٹیاں ڈرائیور کو بھی دے آؤ بڑے معذب طبقے میں اور جو بڑی بات کر رہے ہوتے ہیں انسانی انسانی حقوق کی بڑے بڑے لمبے لیکچر دے رہے ہوتے ہیں اور سیمینار ہو رہے ہوتے ہیں اور جناب وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب میں نے ویل فیر اسوسییشن بنائی ہوئی اور کئی ملکوں میں میرا کام ہے وہ بھی کہتا ہے کہ اب چونکہ کھانا بچ گیا ہے تو ڈرائیور کو بھی بلا لو گارڈ کو بھی بلا لو اور میرے رسول پاک نے تو فرمایا جیسا خود کھانا ویسا ہی نے کھلانا مولا علی شیرِ خدا کررم اللہ تعالی وجہ القریم کا غلام کہتا ہے کہ شیرِ خدا مجھ سے فرمانے لگے چل بازار چلیں خریداری کر دیں کس کو اپنے غلام کو غلام کہتا ہے میں ساتھ چلا گیا جب مارکیٹ گئے تو حضرت علی نے دو جوڑے خریدے ایک مہنگا ایک سستا تیہ بات تھی مہنگا آقا پہنے گا اور سستا غلام پہنے گا کہتے ہیں وہ دونوں جوڑے ڈالے لفافے میں تھیلے میں جو اس دور کا طریقہ تھا فرماتے ہیں وہ لے کر کے آ رہے تھے رستے میں وہ چوک آ گیا جہاں سے مولا علی نے اپنے حجرہ نور میں جانا میں نے اپنے گھر جانا تھا تو کہنے لگے پتر لا میرے والا مجھے دے دے پکی بات تھی میں نے وہ مہنگا جوڑا نکالا حضرت علی کی طرف بڑھایا تو فرمانے لگے یہ تو نہیں نا میرا اور میرا تو دوسرا ہے کہنے میں نے ایک لاجر پیش کی ایک فلسفہ بیان کی میں نے کہا حضورہ مہنگا پہنے آپ آقا ہیں اور میں سستا پہنتا ہوں چونکہ میں غلام ہوں تو حضرت علی چونکہ علم تھے نا اور مدینہ تلعلم کے دروازے تھے نا تو شہرِ خدا نے کیا شاندار بات کی پہلے وہ دلیل جو فلسفہ بیان کیا تو اس کو توڑا حضرت علی فرمانے لگے پتر تو یہ فلسفہ نانا بیان کر کہ میں آقا ہوں تو غلام ہے تو میرے والا فلسفہ بیان کر حضورہ آپ کا کیا ہے فرمانے لگے تو مجھے دینا سستا اس لیے کہ میں بھوڑا ہوں اور تو پہن مہنگا اس لیے کہ تو جوان ہے وہ شخص کہتا ہے جھوڑا تو مجھے مہنگا دے گئے وہ چلے تو گئے لیکن ساری زندگی اس بات کی روشنی نے مجھے مزے میں رکھا اس کی لذت میں اپنے دل میں محسوس کرتا رہا تھوڑی تھوڑی مربانی فرمائے یہ جو چیزیں تیزی سے آ گئی ہیں ہمارے اندر تیزی سے اس کو بھگائیں لالچ بھی ایک میل ہے اگر آپ کو لگ جاتا ہے نا کہ اتنی دیاری روز لگانی ہے تو پھر آپ کو بے سکون کر دے گا یہ کام اور حضور نے فرمایا ہے کنات میں عزت ہے اور لالچ میں زلت ہے پھر آپ بے سکون رہیں گے وجہ یہ ہوگی کہ وہ اندر چونکہ عادت پڑ گئی ہے کہ اتنے ہزار روز آنا چاہیے آج میں نہیں آیا تو وہ تکلیف دے رہا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم خارجی چیزوں پر بہت زیادہ توجہ رکھیں کچھ تھوڑا اندر پر بھی خیال فرمائیں اقبال کہنے لگے اپنے من میں ٹوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بان چال اپنا تو بان اپنا تو بان اپنے اوپر ہی میر بانی کر تو قرآن مجید نے ہمیں کہا کہ محبوب تلاوت کریں گے اور تمہاری باطن کی ساری بیماریاں دور فرما دیں گے دعا یہ ہے کہ اللہ نہ ہمیں کسی بھی طریقے محبوب کے قدموں تک پہنچائے اور ہم جو کہتے ہیں جو جانتے ہیں جو سنتے ہیں جو پڑھتے ہیں اللہ اس پر ہمارے لئے عمل کا رستہ آسان فرما دیں اور وہ رستے اللہ کریم ہمارے لئے واضح فرما ہے جن سے ہم عمل کر سکیں جیسا کہ میں نے ارس کیا تھا کہ بس معاملات ایسے ہی رہتے ہیں خوش باتیں آپ کی خدمت میں ارس کر دیں پروگرام میرا خیال ہے آپ کا آگے چلے گا بھی پڑھائیں نبینا شریف جو رہ گئی ہے تو سرکار کی محفلیں ہیں لوگ تو آتے جاتے رہتے ہیں سلام ہوگا انشاءاللہ بزرگ دعا فرمائیں گے آخر دعوی آنے آخر دعا فرمائے